حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو اس حدیث کے مطابق جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سب مذہب کو حلاق کرے گا اب قادیانی جماعت بھی دو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے یونیٹی کان قائم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام حمد کا دعویٰ غلط ہے جالی ہے جھوٹا ہے وہ مسیح نہیں ہے اگر وہ مسیح ہوتا تو اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے زمانے میں تمام مذہب کو حلاق کر دے گا اور صرف ایک اسلام رہ جائے گا یہاں تو تمام مذہب موجود ہیں اور آگے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا امن قائم ہوگا کہ شیر اونٹ کے ساتھ چیتے گائیوں کے ساتھ بیڑیے بکریوں کے ساتھ چرنے لگیں گے ایسا کبھی دیکھا ہے آپ نے دنیا میں امن ہے روز کم از کم پاکستان میں سو انسان سو آدمی مرتے ہیں امن ہے یہ پہلی جنگ عظیم برپا ہوئی دوسری ہوئی تیسری ہمارے سروں پر اس کی تلوار لٹک رہی ہے یہ امن ہے معلوم ہوا کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم جب مرزا قادیانی کو اس کا جائزہ لیتے ہیں اور حالیات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ مرزا غلام عمد قادیانی ہرگز وہ مسیح نہیں ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں عیسیٰ ابن مریم ہوں یہ اس کا دعویٰ ہے تو مسیح ابن مریم یا عیسیٰ ابن مریم کیسے بنا ذرا وہ آپ پڑھ لیجئے اس کو شوق تھا مسیح بننے کا عیسیٰ بننے کا شوق تھا اور حدیث کے مطابق اس میں نشانیاں نہیں پائی جاتی تھی کیونکہ اس کا بات موجود تھا اب اس کی تعویل کرتا ہے حدیث کے مطابق اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے کیا لکھتا ہے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے کہ دو برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی اور پڑھدہ میں نشو نمہ پاتا رہا یعنی مرزا قادی مریم بن گیا وہ حدیث کا حوالہ بھی میں نے دکھانا ہے ابھی دکھاؤں گا اس حوالے کو پڑھنے کے بعد میں گویا مریم بن گیا پھر جب اس پر دو برس گزر گئے یعنی مریم وہ دو سال تک بنا رہا تو جیسا کہ براہین احمدیہ کے حصہ چارم صفحہ چار سو چھانوے میں درج ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفق کی گئی مرزا قادیانی میں عیسیٰ کی روح نفق کی گئی استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اب مرزا قادیانی کو حمل ٹھہر گیا استعارہ کا تو بارحال استعارہ تو کہتا ہے لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں ابن مریم ہوں تو حقیقت میں ابن مریم اسی طرح بنایا اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخر کئی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں بزریعہ الہام جو سب سے آخر کے براہین احمدیہ کے حصہ چارم صفحہ پانسو چھپن میں درج ہے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا پہلے مریم بنا پھر نفق روح کی گئی ان کے پھر اس کو حمل ٹھہرا دس مہینے حمل ٹھہرا اور دس مہینے کے بعد کیا ہوا وہ مریم سے عیسیٰ بنا دیا گیا درد زے بھی ہوا آگے لکھا ہوا ہے پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا کتنا لمبا چکر کاٹ کر کے وہ ابن مریم ٹھہرا کون بے وقوف شخص ہوگا کہ مرزا قادیانی کی اس تشریح کو مانے مرد سے عورت بن گیا عورت سے پھر اس پر حمل ٹھہر گیا حمل کے بعد اس کو درد زے ہوا اور درد زے کے بعد جناب وہ عیسیٰ خود میں ابن مہ بن گیا یوں میں ابن مریم ٹھہرا اندازہ لگائیے ابن مریم بننے کے لیے اس نے کتنے جتن کیے لیجئے میں پہلے آپ کو پہلا حوالہ انوار العلوم کا جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انوار العلوم جل نمبر دو مرزا محمود کی یہ کتابیں ہیں اس کا سٹ آن لائن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صفحہ نمبر پان سو چھے اور پان سو سات عربی بھی اور اردو اس کا ترجمہ بھی یہاں موجود ہے یہ پان سو اور چھے کو پہلے دیکھ لیجئے مرزا 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 پورا حوالہ یہاں موجود ہے اور یہ پان سو سات آئیڈنٹیٹی شناخت مرزا قادیانی کہتا کہ میں ابن مریم ہوں لیکن اصل میں ابن چراغ بی بھی ہے ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور یہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا تو کیا ماں کا پیٹ آسمان ہے اب یہ ابن مریم کا ذکر دیکھو ابن مریم کس طرح بنا وہ اور اس کو درد زے ہوا اور تنہ ایک حجور کی تربیو آگیا کوئی بے وکوف ہوگا جو اس کو مانے گا روحانی خزائن جل نمبر انی کشتی نو ہے یہ اس کا صفحہ نمبر ہے پچاس اور اکونجہ اکاون آپ اس کو دیکھ لیجئے ایک بے وکوف ہی اس کو مان سکتا ہے کوئی اکل مند ایسی باتیں ماننے پر تیار نہیں ہوگا کہ مرد بنا مرد تھا پھر عورت بن گیا مرزا کادیانی پھر اس کو حمل ٹھہر گیا اور حمل کے بعد پھر اس کو درد زے ہوا پان صفحہ نمبر پچاس ہائی لائٹ کیا ہوا ہے درد زے بھی ہوا اس کو پھر میں ابن مین بن گیا خود میں سے خود نکلا دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے اس کا ترجمہ تو کر دیتے انگریزی میں تاکہ نئی نسل کو پتا چلے کہ مرزا کادیانی ابن مریم کس طرح بنا ہے اور درد زے دوسرے صفحے پر ہے روحانی خزائن جل نمبر انیس اصل حوالہ ہے اصل کتاب ہے آپ کے سامنے ایک بھی نشانی نہیں پائی جاتی مرزا کادیانی میں یہ صفحہ نمبر اکاون یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے تو اس حدیث کے مطابق تو مرزا کادیانی مسیح معود یا مسیح ابن مریم یا عیسی ابن مریم تو نہیں ہو سکتا نشانی تو ان میں نہیں پائی جاتی اسی طرح اپنے سریح کول کے مطابق بھی مرزا کادیانی صحیح مسیح معود ثابت نہیں ہوتا میں آپ کے سامنے تین کول پیش کرتا ہوں مرزا کادیانی کے اس کے مطابق اس کو جان چلیں کہ آیا اس کول کے مطابق بھی مرزا کادیانی مسیح معود ہو سکتا ہے کیا اس میں یہ نشانی پائی گئی ہے یا اس نے وہ کام کیے ہیں دیجئے پہلا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے پاس کتاب ہے مکتوباد احمد جلد اول یہ جلد اول ہے اور یہ چھپیڑ ہے کادیان سے نظارت نشر و اشاعت کادیان یاکوب شیخ یاکوب علی عرفانی کی یہ لکھی ہوئی ہے اس کا صفحہ نمبر ہے چار سو اٹھانوے اور مکتوب نمبر ہے انتیس انوان ہے حضرت مسیح معود یعنی مرزا کادیانی کا ایک تازہ خط بنام قاضی نظر حسین صاحب ایڈیٹر کل کل بجنور روح الخن یہ اخبار کے نام مرزا کادیانی نے ایک خط لکھا ہے اور لکھا ہے کہ جو لوگ خدا کی طرف سے آتے ہیں ان کی سچائی پر صدحہ علامتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے آئیے دکھائیے نا اپنی علامت آگے لکھتا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے مبوس ہونے کی علت غائی کو پا لیتے ہیں یعنی جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے آیا وہ مقصد اس نے پورا کیا ہے علت غائی پا لیتے ہیں اور نہیں مرتے یاد رکھیں نا نہیں مرتے جب تک کہ ان کی بیست کی غرض ظہور میں نہ آ جائے میں دکھاؤں گا کہ اپنے کول کے مطابق مرزا کادیانی جالی مسیح تھا اپنے کول سے جھوٹا ثابت ہوتا ہے نہیں مرتے جب تک ان کی بیست کی غرض ظہور میں نہ آ جائے اب بیست کی غرض وہ بتا رہا ہے آگے جل کر وہ کہتا ہے کہ میرے لیے نشان ظاہر ہوئے وہ تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں کوئی مہینہ بغیر نشان کے نہیں گزرتا مگر باوجود ان تمام علامتوں کے طالب حق کے لیے طالب حق کے لیے میں یہ بات پیش کرتا ہوں سنیں گھر سے سننا میرا کام جس کے لیے میں اس میدان میں کھڑا ہوں یہ ہی ہے کہ میں عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑ دوں بجائے تسلیس کے توہید کو پھیلا ہوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت اور عظمت اور شان دنیا پر ظاہر کروں پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں غور کرنا اور یہ علت غائی ظہور میں نہ آئے نہ آوے تو میں جھوٹا ہوں پس دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح معود مہدی معود کو کرنا چاہیئے تھا تو پھر میں سچا ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور میں مر گیا تو گوا رہے کہ میں جھوٹا ہوں یعنی جو کام کرنا چاہیئے وہ نہ ہوا اور میں مر گیا تو سب گوا رہے کہ میں جھوٹا ہوں یہ لیجئے پہلے آپ دیکھ لیجئے یہ مکتوبات احمد جلد اول اور صفحہ نمبر چار سو اٹھانوے اب صفحہ بھی دیکھ لیجئے اور سے پڑھئے اس کو اوپر ہے اور نیچے تک ہائی لائٹ میں نے کر رکھا ہے آگے پیچھے سب کچھ پڑھ لینا اب سوال یہ ہے کہ جو نشانی مرزا قادیانی نے اپنے کول کے مطابق جو بتائی ہے اور جو علامتیں بتائی ہے کیا اس میں پائی گئی کیا اس نے وہ کام کر کے دکھایا جو مسیح مععود یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کرنا تھا جیسے کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے پیش کی ہے خود مرزا محمود کے حوالے سے ایک ایک لفظ پر گوھر کرنا حدیث کے مطابق کیا دنیا میں امن اور چین آ گیا کیا اس نے وہ کام کر کے دکھایا کیا تمام مذائب ہداک ہو گئے کیا صرف ایک اسلام باقی رہ گیا یہ میرا سوال ہے قادیانیوں سے یہ نہ کہہ دینا کہ تین سو سال میں ہوگا یہ نہ کہہ دینا یہاں تو لکھایا کہ میرے مرنے سے پہلے میرے مرنے سے پہلے یہ ظہر میں آئے گئی